اسلام علیکم میری یوٹوی فیملی کیسے ہیں آپ سب آج میں آپ کے لئے لیکھ کر آئی ہوں بہت مجدار پوٹیٹو سمائلی کی ریسپی جس کو بنانا بہت آسان ہے اور بچے اس کو بہت ہی پسند کرتے ہیں تو چلیے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پر میں نے تین سے چار آلو لے لیا تھے علووں کو میں نے اچھے سے بوائل کر کے ان کو پیل آف کر لیا ہے اور اب ان کو میں میشر کی حلق سے میش کروں گی سارے آلو کو میش کرنے کے بعد ہم اس میں کچھ سپائسیز کو ایڈ کرتے ہیں جس میں میں نے ہاف ٹی سپون نمک لیا ہے اور ہاف ٹی سپون ریڈ چیلی پاودر تھوڑی سی میں نے کالی مرچ لیا ہے وہ بھی اس میں ڈال دوں گی اور ہاف ٹی سپون میں نے ڈرائے کورینڈر پاودر لیا تھا یہ میں نے اچھے سے بھون کر اس کو گرانٹ کر لیا تھا اور ہاف ٹی سپون میں نے زیرا پاودر لیا ہے سارے چیزوں کا اچھے سے مکس کرلوں گی اور اب میں اس میں ڈالوں گی بریڈ کرمز چار سے پانچ ٹیبل سپون میں نے بریڈ کرمز لیا ہے وہ بھی میں اس میں شامل کروں گی اور دو سے تین ٹیبل سپون کون فلور کے یہ بائننگ کا کام اچھے سے کرتی ہے تو یہ اس کو ڈالنا لازمی ہے اب سارے چیزوں کا اچھے سے مکس کرلوں گی اور ان کا اچھے سے مکس کرلوں گی تو دیکھیں مکسر ہمارا اچھے سے تیار ہو گیا میں تھوڑا سا مکسر اس میں سے لوں گی اور باقی کو سائٹ پر رکھ دوں گی جو بھی آپ کے بس جگہ آپ نے اس پر اس طرح سے آئل لگانا ہے اور اس کو اچھے سے آئل سے گریز کر لینا ہے اس کے بعد جو بیٹر ہم نے تیار کیا تھا وہ اس پر رکھنا ہے اور اس کو بالکل فلیٹ کر دیں ہاتھوں کی بدد سے آپ فلیٹ کر سکتے ہیں اور اب ہم نے اس کو بیلنا ہے تو سب سے پہلے میں بیلن پر ہلکا سا آئل لگا دوں گی تاکہ جب ہم اس کو بیلیں تو جو بیٹر ہے وہ بیلن کے ساتھ نہ چپکے تو بیلن کو میں نے گریز کر لیا ہے اب میں اس کو اس طرح سے ہلکے ہاتھوں سے پریس کروں گی اور ان کو بیلوں گی ان کی گول سے اس طرح سے میں نے شیپ بنا لی ہے اب میں کسی بھی کٹر کی مدد سے یا پھر کوئی اسی بھی راؤنڈ شیپ کا گلاس یا اس طرح سے کوئی اور چیز ہو تو وہ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں میں نے اس کو جو میں نے مکسر بنایا تھا اس کے اوپر رکھ کر ہلکا سا پریس کر دیا اور اس کی اس طرح سے شیپ بنا لی ہے جو باقی کا مکسر وہ میں اٹھا لوں گی اور اس کا دوبارہ سے میں اس طرح سے ان کی بنا سکتی ہوں اور اس کی راؤنڈ ٹکیاں اس کو ہم زائے بلکل نہیں کریں گے اب میں نے ایک سٹرال ہی ہے اس کو میں اس کے اندر ڈالوں گی اور ان کی پیاری پیاری سے اس طرح سے آئیز بنا لوں گی سارے جو بنائی ہیں ٹکیاں میں نے سب کے اوپر میں اس طرح سے آئیز بنا لوں گی بہت پیاری لگتی ہے آپ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا بچے اس کو دیکھ کر بہت خوش ہوتے ہیں اور ان کو بہت پساند آتی ہے اب کوئی سے بھی میں نے سپون لی ہے وہ میں نے اس طرح سے اس کے اندر رکھی ہے اور اس کو ہلکا سا دبا دیا تاکہ اچھی سی اور پیاری سی سمائل بن جائے بس میں نے سینٹر میں رکھا ہے اس کو دونہ ساڑوں پر تھوڑا تھوڑا اوپر کر کے اس کی اچھے سی سمائل بنا دی ہے اب آتی ہے ان کے فرائنگ پروسیس کے باری تو میں نے آئل کو گرم کر لیا تھا اس میں میں نے چک کی ہے کہ جب بابلز بنا سٹارٹ ہو جائیں تب ہم نے جو سمائلی آلو ہے وہ اس میں ڈال دینے ہیں اور جو آئل کا ٹیپریچر وہ ہم نے بہت زیادہ ہائی نہیں رکھنا اور نہ ہی بہت زیادہ لوہ رکھنا ہے اگر لوہ رکھیں گے تو جو پوٹیٹو آپ سمائلی ہیں وہ ٹوٹ جائیں گے اور اگر بہت زیادہ رکھا تو جو کون سٹارچ ہم نے اس میں ڈالا ہے وہ کچھا رہ جائے گا اوپر سے بلکل پک جائیں گے تو بس ہم نے اس کو لوہ ٹو میڈیوم فلیم پر پکانا ہے اب ان کی سائیڈز کو چینج کرتے ہیں دونوں سائیڈ پر میں نے اچھے سے ان کو فرائی کر لیا ہے اور بہت ہی ٹیسٹی اور دیکھیں کس طرح سے کتنے پیارے لگ رہے ہیں ایموجی والے سنیکس آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا بچے کو لازمی بنا کر دیں تو سارے میں نے اس طرح سے جو ریمیننگ ہے وہ بھی فرائی کر لوں گی تو بسم اللہ الرحمن 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 یہاں پر جو باقی میرے پاس بچے جو دسمالی آلو وہ بھی میں نے اسی والے میں ڈال کر فرائی کر لوں گی اور ان کو لور ٹو میڈیوم فلیم پر آپ نے فرائی کرنا ہائی فلیم پر فرائی نہیں کرنا ریسپی کو لازمی ٹرائے کیجئے اگر ریسپی اس پوائنٹ پر تھوڑی سی بھی اچھی لگ ریا تو مجھے سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کریں اور دوسروں کے ساتھ شیئر کریں تو تیار ہے ہمارے بہت ہی مزدار سمائلی آلو یہاں پر دیکھیں ایک سمائلی آلو وہ ہم سے روٹ کیا تو اس کی شیپ اس طرح سے بن گیا تو کوئی بات نہیں میں آپ کو دکھا رہی ہوں آپ کسی بھی شیپ کے بنا سکتے ہیں میں نے سارے سمائلی شیپ کے بنایا تو ریسپی کو لازمی ٹرائے کیجئے گا اور اپنے بجر کو لنچ بوکس میں لازمی بنا کر دیں ان کو بہت پسند آئے گی ملتے ہیں اگر یہ ویڈیو دکھ اپنا بہت سارا خیال رکھے گا مجھے بھی دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ